پاکستان کی آرمی بھی اور سیول بیروکرسی ویڈ کر رہی ہے کہ عوام کی کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس عوام کیا چاہ رہی ہے عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے برس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لی ہے وہ میزائل چلاتے ہیں وہ فیس بک کی اوپر وال کی اوپر میسیجی نہیں لکھتے اسرائیلی وہ اصلی میزائل چلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹری دلاسہ دیا ہوا ہے کی کیا بلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا میں روز فیس بک پہ ویڈیو وائرل کرتا ہوں سوشل میڈیا وارفیر ہے وی آب تو بی پولیٹیکلی موبیلائزد پولیٹیکل موبیلیٹی کے لیے آپ کو کیا میں کیا لکھوں اپنے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں وٹس اپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں وہ کم کر رہے ہو جائے کام آپ جانتے ہیں دعا شریف عمران خان زداری مشرف آرمی سیفر جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کو اندر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبیلائز کر سکتے ہیں اب لوگ یہ کٹھے ہو ہی نہیں لیں ابھی پینٹالیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا کیا لگا رہے ہوں نے کیا پتہ میرے پر ہی لگا رہے ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا واتحیات سلسین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں آپ پس پہ کنیکٹ ہو جائے ایک دفعہ آپ لوگ آپ پس پہ کنیکٹ ہو گئے آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موبیلیٹیکس ہر دوسرے بند نے کہہ ر ریڈیو اکٹف سپائیڈر مین ہے آپ چلے جائیں گے we need the right action to be taken through our government, through our army, through our politicians and you can pressure them اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہوں تب ہم سے سوال وہ ہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہوں انہوں نے گولی چلائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی اپنی اس باپ ایتالیہ میں کیا آپ جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ کامیٹس پہ آپ تحیی ہو جائیں گے اوہمان ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں باہرال نہیں سوئے بہت جو سوئے جتنی جتنی اوہرانہ انسان کی شکریہ شکریہ ایک انسان میں نہیں کیا پتہ پانچ سال نس سال کیا پتہ کل ہوں نہیں سوئے آپ کو چاہیے آپ کے عزیز دین آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنی بچے نہیں بچاتا ان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان اسلام میں آئیں گے ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اپاگلے ایتھیز دین میں آئیں گے وہ کہیں گے یار دیرا رب ہے نہیں کوئی چھوڑ تو یہ بتا تیری بچی فرائے ہو رہی تھی پاس فورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پلا رہا سکرا تھا ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد تیرے دین پر ایسے کر کے آنگا اوہ مجھے میری بچی عزیز ہے بھئی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے اس کا آرگومنٹ رہے تھے اس کو وی آر اینہا ٹوٹلی آئیڈینٹیکل سیچویشن ٹیسٹ is the same والا تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے اللہ کی سنت وہی ہے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے عمر بن جاتا ہے اور کوئی ہم جیس سے لوگ بن جاتے ہیں ٹیسٹ اسی سے آتا ہے وہ غزبات سمجھ کے اللہ کی طرح پہنچ جاتے ہیں اور ہم حکمت کے پجاری اپنی جان بچانے کے لئے اسلام کے لیبل لگا لگا کے وچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منعی ہے ہم اس سے سوال ہی نہیں ہونا اس کو and that's the problem you all are suffering from ہم سب کے ذہن میں اس سوال ہے میں خیلی بول رہا ہوں ہم سب کے دلوں میں اس سوال ہے کہ کیا اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے especially مسجد سے کیا بات آ رہے ہیں کون پہ زبال آیا ہے وہ جی کون پہ زبال آیا ہے آپ نے تو فتوہ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منعی یہ کام کرنا کون پہ زبال آپ کی انہ سے آیا ہے کبھی نواز شریف عمران خان زداری نے نکا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے کبھی آرمی نے نکا ہا ہم اسلام لے کے آئیں گے they are very consistent انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا ہے تھا جن کے بعد آپ جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے you know قرآن پاک کا پرچار سب سے سینڈ میں قرآن پاک آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا یہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں آپ نے convince کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے that's why I'm saying میرے سامنے کوئی آئی نا یہ ڈاکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں افتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرا دین کیا اور آپ کا دین میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے I am very very appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا نا سیس فائر ختم ہو گیا پتا آپ کو آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ اور میں بالک ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں آپ اور میں نہیں بچنے والے میں نے خیالی بول دیا آپ کو یہ جملے آپ کو آخرت والے دن جہاد آئیں گے اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا we have to mobilize ourselves put pressure on this government کہ بیٹا کچھ کر اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہوں تب ہم سے سوال وہ ہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے وہاں نے گولی چلائی دی ہاں نے گولی چلوائی دی ہاں نے گولی چلوائی دی وہاں نے ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں بہرحال نہیں سوئی بہتا سوئی سوال یہ زیان کی زیادتے ہیں یہ زیادتے ہیں یہ زیادت ہے شکریہ یہ زیادت ہے میں نہیں کیا پتہ پانچ سال دچ سال کیا پتہ کل میں نہیں ہوں وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کی قسم و دین آنے کہ جس دن ایک مٹی کی میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونے میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہے ایسے کو کارنامہ نہیں ہے میرے کہ میں اس پر بات جاتا ہوں اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کی دکھا دیکھر تو تو بات کی بات ہے تو اب ہم سے بچ کی دکھا آپ لوگوں کو نہیں پتا اوزے کو سر کا منظر کیا ہے میں ٹی وی بے چال رہا ہے اس لئے بتا نہیں سکتا ہوں ایڈیٹ کر دی جائے گا میں نے دیکھا ہے جس ویڈیو کو آپ دیکھتے تھے نا وہاں بچی مر رہی ہوتی ہے آپ کو نہیں بتا آخرت نے اس کی ترینسلیشن اور کنوریشن کیا ہے ایک انسان کی جان جب جاتی ہے نا ایک غیبت چوہنا غیبت تھو ریزیمپل آپ نے کسی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پر حملہ کیا تھا اس کا قصاص دے اصلی میں آتا ہو جسم میں سراخ ہوتا ہے اس کی خون رس رہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اسلام کو مہاورہ میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا ہے اسلام کو مہاورے میں بتا ہے اللہ لٹل بتا رہے تھے کہ تُو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اب گوشت واپس کر غیبت کی ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے کہ جان نہیں واپس سنیں آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کی واقعے کو اس کی ٹرنسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ آپ کو پتا چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو آپ کو تب پر چلے گا یہ دو فرقے کیوں بول رہا ہوں ایک یزید کی اولادی ہیں ساری اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا اور ایک ہوئے جو کہتے ہیں ہم آپ گریٹ کریں گے کہ ہر کچھ سال ہر بڑے دو نمبر کیا گے اپنا دین اپگریٹ کر لیا کریں یہ ایک ایک پرابلم ہے جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کہ میں نے کچھ کرنا اس کا وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمنڈ کر رہا ہے میرے سے کر رہا ہے ایک بچی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ انہی یہودیوں نے ایک ہجاب تارنے کی کوشش کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مدینہ موبیلائز کر دیا تھا اور اس بنو کینکہ کے گھر پہنچ گئے تھے پورے کیسل کو چالیس دن محاصلے میں رکھا باہر فصلیں جلا دیں اور جہودی باہر آکے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مت جلاو فصلیں جلاونا منہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال میں پوری کائنات کو بتانے آئے ہوں حرام اور حلال کیا ہے تو مجھے سمجھائے گا میرا دین کیا ہے میری بچی کا تنہیہ حجاب اتا رہا ہے تجھے وہ نہیں پتا چل رہا ہے حرام اور حلال کیا ہے تجھے تیرے پودے جلنے کی تجھے بہت زیادہ ہے کیا کیا بنو کیانکا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے پڑھے ان کو پتا چلے ان کو اسرائیلیوں کو نہیں یہ مسلمان مولیوں کو پتا چلے پاکستان کی آرمی بھی اور سیول بیراکرسی ویڈ کر رہی ہے کہ عوام کی کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس عوام کی اچاری ہے عوام گھروں میں بیٹھی وی ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے برس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لی ہے وہ مزائل چلاتے ہیں وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسیجیں نہیں لکھتے اسرائیلی وہ اصلی مزائل چلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹلی دلاسہ دیا ہوئے کیا بھلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں میں روز فیس بک پہ ویڈیو وائرل کرتا ہوں سوشل میڈیا وارفیر ہے ہم نے پولیٹکلی موبلیزد پولیٹکل موبلیٹی کے لیے آپ کو میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں وٹس اپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں ہو جائے کام آپ اس قرآن کرتے ہیں دواز شریف عمران خان زہداری مشرف آرمی سیفر ہم نے آپ پولیٹکل موبلیٹی آپ نہیں پولیٹکل دو سٹیپ پروسس کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبلیز کر سکتے ہیں اب لوگیں کٹھے ہوئی نہیں لیں ابھی پنٹالیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا کرے لگا رہے ہوں کیا پتہ میرے پہ لگا رہے ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا وقت ہے یا سلسین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں آپ پس پہ کنیکٹ ہوگئے ایک دفعہ آپ لوگ آپ پس پہ کنیکٹ ہوگئے آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موبلیز اس قول پولیٹکس ہر دوسرے بندہ کہہ رہا ہے بورڈر کھولے میں چلے جاؤں گا وہاں کیا وہاں کیا کریں گا ریڈیو ایکٹیف سپائیڈر مین ہے آپ چلے جائیں گے we need the right action to be taken through our government through our army through our politicians and you can pressure them only you can pressure them پیشلے بابوں نے دونمبری دکھا دیا ہماری نسل میں دنیا کا سب سے درپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا اور ہمارے دولہ اسے نہیں تھے یاد رکھیے گا جانے دین سے انہوں نے پاکستان کے لئے یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص mutants ہم نے واپس اسرنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے بیسیکت all of our elders and go to our prophet and say you know what we are going to do the right thing how we are going to connect and show force پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میں especially overseas پاکستانی کی بات کر رہا ہوں you could have done a lot more آپ اسرائیل اور امریکہ کے میں pressure ڈالتے رہے ہیں you all could have directed every one of your actions to the pakistani government politics ایسے ہوتی so don't just call yourself superior university you've got to be superior کیونکہ میں superior psychology پر لے کے آنے کے لئے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو کہ power اپنے ہاتھ میں رکھ بیٹا اور power آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے all students can combine together پاکستان پاکستان ایک خود جیتا جاکتا ثبوت ہے students نے بنایا پاکستان گھروں میں جاتے تھے ہزاروں میل پیدل چل کے پاکستان کے مشن کے لیے چھوٹا سا سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کے students used to walk پڑے ذرا پاکستان دوبارہ سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ یہ انہوں نے نہیں بنانے دیکھ لیں انہوں نے اپنی سیلفیوں کے لیے دنیا میں یہ صبح اٹھتے ہیں خلی اپنی سیلفی کے لیے اٹھتے ہیں روز روز اپنی ریٹنگز چک کر رہے ہوتے ہیں so you have to do what حسین had done that's the only solution there is no other solution مرتے ہیں کوئی بات نہیں کھر نہیں کرے کھرستان بھرے پڑے ہیں جنہوں نے پاکستان سال کے پلاننگ اور پوتوں کے لیے بھی نسلی پلاننگ کی تھی مہین میں پڑے میں وہ کھرستان میں بچے بھی ملیں گے بڑے بھی ملیں گے عورتیں ملیں گے دنیا کے ہر کھرستان میں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں اللہ تعالی نے کہا تھا یہ دو ٹینشن نال نہیں باقی ساری ٹینشن تیری جان اور ٹیسا یہ میرا یہ میں کروں گا تو اب باقی یہ کام کر باقی ساری ٹینشن پہ امریکہ کو ہوش آگئی تھی فلسطین پہ مسلمانوں کے نہیں آگئی دیکھیں درہ کیونکہ امریکہ کے پاس وہ علماء نہیں تھے انہوں نے مبلائز کر دیا تھا ہمارے پاس وہ یہ روک دے نہیں اسلام میں سے کچھ نہیں ہے اپنے ہاتھ میں پکڑھیں ہم نے امامت نہیں کرنی اب امامت آپ کے ہاتھ میں آگئی اب آپ کے ساتھ میں آگئی اب آپ کے ساتھ میں آگئی سنسیبل پولیٹیکل سٹپس یہ سارے نواز شریفیں سارے آپ کے پیروں میں ہوں گے ہمیں دے دو اپنے پلاتفرم کے اوپر ہماری ایک تصویر لگا دو کیونکہ نمبرز آپ کے پاس آجائیں علی گھڑ کی ایک یونیورسٹی ایک کالج پاکستان کی سب سے بڑی اینرگیزر بیٹری پاکستان بنایا ہے کون تھے وہ سٹوڈنٹس مزرگان تو نہیں کر سکتے تھے کام آپ کی ایج کی انرژی چاہیے سالوی ایک داس کوسٹن کریں گے اسی سے ریلیٹڈ موسیقا